اپنے اس چینل عزاداری حسین افیشل کو سبسکرائب کچھئے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹس مجالس و عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں لکھو لکھو اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھو آیا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گریمر کی غلطی ہوئی لکھنے میں ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی آپ کو نہیں پتا چلا کہ گریمر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن تو یہاں ہے لَنَسْفَعَن جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے لَنَسْفَعَن یہ لام تعقید ہے اور آخر میں نون تعقید ہے یہ علف کے ساتھ لکھنا گریمر کے لحاظ سے غلط کیونکہ تنوین نام پہ آتی ہے سینٹنس پہ یا فیل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی سمجھنے آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لَنَسْفَعَن جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لَنَسْفَعَن تو کاتب نے کیونکہ آواز نون کی آرہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے علف ڈال دیا جو تنمیر کی علامت ہے یہ گریمر کے لحاظ سے ہنڈرٹ پرسند کیا ہے مسٹیک اب کہنے کے لحاظ سے اوپر اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے نمبر دو ہم نے اس پران کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں جائی لحاظ سے برنا تو اس میں بڑی حکمت ہے یہ ہوئی بھی ہے ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی جو ہے جیسے لکھا گیا عزت اس چلا رہا ہے بڑے بڑے اور بھی گرامر کے واہرین آئے انہوں نے بتایا سینٹنس میں تنمیل نہیں آتی دو زبر دو زیر دو پیشنی آتے نہیں آتے یہاں آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے عزت اسلام کے لیے ضروری ہے کہ عزت رسول کی جائے مسلمانوں کا ہر فرقہ نبی تک ایک ہے جھگڑے ہمارے شروع ہوتے ہیں نبی کے جانے کے بعد جھگڑے ہیں نبی کے بعد نبی تک ہم سارے ایک ہیں اور مذہب اسلام کی عزت پوشیدہ ہے رسول کی عزت میں جس بڑے کو گھر کی چار دیواری میں عزت نہ دی جائے اس کی بازار میں عزت کوئی نہیں کرتا مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے نبی کی عزت اپنے گھر میں اتنی بڑھائیں کہ غیر مسلم بھی نبی کی عزت کو سمجھیں آج نموسی رسالت کا بل پاس ہو سب سے پہلے ہم شیعہ اس کی تائید کریں عزت رسول پہ کوئی شیعہ سمجھوتا نہیں کر سکتا نموسی رسالت پہ ہماری جان بھی قربان لیکن ہمیں پہلے یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ گستاخ رسول ہے کون کون آپ کے پاس گستاخ رسول کا میار کیا ہے شیعہ مذہب سے پوچھو تو میں ممبر سے پڑھتا ہوں جو نبی کو چالی سال کے بعد نبی سمجھے وہ بھی نبی کی تحرین کرتا ہے جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی رسول کی توہین کرتا ہے جو نبی کو جبریل کا شگیر سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے ہر گستاخ رسول کو سزا ہونی چاہیے چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو عزت رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہمارے عقیدے کے مطابق نبی پہلے دن سے نبی ہے چالیس سال تک چپ رہے اگر کہتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے جو قریب ایٹھو یہ زحمت فرمان اگر کہتے میں رسول ہوں تو رسالت کا گواہ کہاں سے لاتے کیونکہ رسول نے آکے یہ نہیں کہا کہ میں مکہ میں آکے نبی بنا ہوں رسول کا اعلان ہے کنت نبی یا آدم و بین المائی وطی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اٹی اور اکوانی کے درمیان تھا گواہ وہ چاہیے تو جو سامنے کھڑا ہو کے کہے کنت ولی یا آدم و بین المائی وطی میں اس وقت بھی ولی تھا جب تُو نبی تھا چالیس سال تک چپ رہے صرف گواہی کی وجہ سے کہ علی آئے اور میری رسالت کی گواہی دیں جس کی گواہی دینے سے رسالت مکمل ہوتی ہے اس کی گواہی چھوڑنے سے تری نماز کیسے مکمل ہو سکتا ہے رسول نے کہا کہ علی آئے اور میری گواہی دیں چالیس سال اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے چلے جو اس موصہ میں زبان ہلائے وہ مور پہ احسان کرے گا میں جمعہ بدلتا ہوں چالیس سال قرآن بن کے دکھایا پھر قرآن پڑھ کے سنایا چالیس سال تک اپنے کردار سے اسلام کو منوایا کہ عرب کے وہ جاہل جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے ہمارے نبی کو صادق بھی کہتے تھے امین بھی کہتے تھے رسول نے کہا اے قریش والو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانوں گے رسول نے کہا اگر جاؤ تو لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ میرے بارے میں کیا ہے انہیں کہا عبداللہ کا بیٹا ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن اگر پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہوا تو ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں اندھی ہوگئی تو شچا شیعہ مذہب میں اگر عقیدہ رسالت سننا ہو تو ہم نبی کو چالیس سال کے بعد نبی نہیں سمجھتے ہم نبی کو پہلے دن سے نبی سمجھتے یہ کوئی احترام رسالت نہیں ہے نبی چالیس سال کے بعد نبی بنے بکریاں چرائیا کرتے تھے دائی دودھ بلا کے چلی گئی تھی دائی نے دودھ کیوں بلایا وہ کہتے اس لئے کہ امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئی تھی درود سارے حضرات بل کے بلاندہ آواز سے بڑی اگار امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئے غریبوں کے بچے غریبوں کے دائیاں اس لیے ہمارے رسول کو دائی کوئی نہ ملے بکریاں چرایا کرتے تھے چچا نے تربیت کی تھی آج کے دور میں رشتہ ڈھوننے سے پہلے والدین پھوچھتے ہیں بچہ کرتا کیا ہے ہر شریف خاندان کا سوال ہے اور جواب دینے والا کہہ یہ کچھ بھی نہیں کرتا گھر بھی اپنا کوئی نہیں ڈیرہ بھی کوئی نہیں ایک چاچا ہے اس کے گھر میں رہتا ہے تو کیا شریف خاندان اس بچے کو رشتہ دے رہے اب مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے مجمع آیا ہے میں ستر کہہ کے چہروں سے اندازہ کروں گا کہ کہاں کہاں بات سمجھی گائی اور کہاں کہاں ابھی تک سوچ میں گم ہے کہ یہ کیا کہا گیا ہے مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے اگر تُو نے تاریخ میں یہی لکھ دیا تھا کہ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے اور نبی کو دائی لے کے چلی گئی تھی اور نبی غریب تھے نبی کے گھر نہ سونا اور چاندی تھی نبی کو چچانے پالا تھا اگر تیرے نبی کی یہی حالت تُو نے کتابوں میں لکھی ہے تو مجھے بتائی عرب کے بڑے بڑے سردار گھار آکے بیٹیوں کے رشتے کیوں دیتے رہے وہ سیدوں کی ماں اور تاریخ اس بات کی گواں ہیں یہ عرب کے گستاخ ننگی تروانے لے کے نبی کے دروازے پہ آکے کہہ رہے تھے یتیمِ عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا مولا تُو پریشان نہ ہونا تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے پہ بھوکنے آئے ہیں یہ سارے ہی میرے کرزدار ہیں یہ سارے ہی میرے نمک خار ہیں بی بی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے ہواں سے پہچان پہچان کے کہا تھا اور فلائب نے فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا کرزہ نہیں دینا اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تُو میرے مزدور کا بیٹا نہیں ہے صاحب نے ہاتھ بان کے کہا بی بی غلطی ہو گئی معافی کیسے ملے گی فرما ایک ہی شرط پہ میرے محمد کے قلمیں پلتے جاؤ کرزیں معاف کرواتے پھر خدا نے حکم دیا میرا حبیب ان کو دعوت ایمان دو اب مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی آج تک کبھی مجلس مندر میں ہوتے ہوئے دیکھی کبھی کسی مولوی نے جمعہ چرچ نے پڑھایا ہو بادشاہ حسین عزت عطا فرما اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی ابو طالب کے گھر لنگر پکانے والا کون تھا علی کا باپ تین دن مسلسل دستر خان بچانے والا کون تھا عرب کے بڑے بڑے سردار کس کے گھر سے آکے کھاتے رہے عام کی پہلی دعوت ابو طالب لنگر پکانے والا باواجی علی کا باپ انتظام کرنے والا چھوٹا موٹا دستر خانی بچھایا تھا جہاں مکہ کے سردار آنے ہو اونٹ زبا کیے گئے سارے بات سننے کے لالش میں نہیں آئے تھے کسی کی لنگر بھی مجبوری تھا عرب میں اتنا اچھا کھانا انہی کے دستر خان سے ملتا ہے لوگوں کا رش دستر خان بچھا ہے پہلے دن مجلس نہیں ہوئی صرف لنگر لوگوں نے کھانا کھایا ہاں عمران کیوں بلایا تھا فرما کل پھر آکے کھالیں اگلے دن گئے پھر ویسا ہی دستر خان کیا کروانا چاہتا ہے ابو طالب چاہتے تھے کہ نمک رگوں میں بس جائے نمک حرامی کرتے ہوئے تھوڑا سوچے تو سئی دو دن صرف لنگر مجلس کوئی دوسرے دن بھی اچھا خاصہ کھا کے چلے گئے عرب کے لوگ چکتے نہیں تھے اڑاتے تھے ان کی خوراک پڑھی جائے تو اکلیں حیران ہو جائیں ایک ایک اونٹ ایک ایک بندے کی خوراک تھے اور جی بھر کے کھا رہے تھے تیسے دن رسالت امام نے حضرت ابو طالب کے پاس آکے کہا چچا اتنی محنت کا فائدہ بات تو سن کوئی نہیں رہا فرمایا آپ بتائیں تقریر کرنا کب چاہتے ہیں رسالت امام نے تیسے دن کہا میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر ہو اسے کہتے ہیں ابو طالب مسکران کے علی کے باپ نے کہا پھر آج کوئی نہیں جائے گا پھر آج ان میں سے کوئی نہیں اٹھے گا دستر خان کا احتمام ہوا تیسے دن پھر عرب کے کفار سردار آئے کھانا کھایا رسول کونے سے تقریر کے لیے اٹھنے لگے دو سرداروں نے اٹھتا ہوا رسول دیکھ لیا انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھا اشارہ کیا کہ وہ اٹھنے لگا ہے اس سے پہلے کہ وہ تقریر کرے ہمیں اٹھ کے جانا چاہئے سردار اٹھے اپنی اپنی ابائیں سیدھی کی گا کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا علی کے باپ نے تلوار نکال کے دروازے پر میں مکہ کا محول پڑھ رہا ہوں تلوار نکال لی تلوار کی نوک اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر کفار نے دیکھا اب اطالب یہ کیا فرما ہے خموش بیٹھ چاؤ ایک ہاتھ ایک سردار کے کھل دے دوسرا ہاتھ دوسرے اس کو چپ پوری محفل میں سناٹہ تاری ہو گیا دلوں کی دھڑکنیں انہیں کانوں میں سنائی دینی شروع مکہ کے سردار چپ ہو گئے علی کا باپ جلال میں تھا رسول کی طرف نگاہ گئی پھر چہرے پہ گوئی غصہ نہیں مسکرا کہ قوم یا سیدی و یا مالایا اور سیدی مرشدی کہنے والوں آؤ تمہیں بتاؤں سب سے پہلے سیدی کا لفظ کس نے کہا تھا فرما ہے قوم یا سیدی و یا مالایا اٹھو میرا سید اٹھو میرا مالا فتقلم امہ تحبون اور کہہ دے وہ جو تُو چاہتا ہے رب بلگ رسالت و ہمیں رب اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے ابو طالب کا جملہ کہنا تھا خدا ہی جھون گئی خدا نے کہا ابو طالب تُو نے تو پہلے بھی بڑے احسان کیے تھے ایک احسان تُو نے اور کر دیا ہے تُو نے چالیس کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے میں سوالا کہا جیوں میں تیرے علی کو مولا کہا تُو نے آج حضرت ابو طالب نے لفظ استعمال کیا خدا نے کہا یہی لفظ میں واپس دہراؤں گا تُو نے آج کہا بلگ رسالت ہوں پہنچا وہ رسالت یہی لفظ میں محمد کو واپس دوں گا یا ایوہ رسول بلگ معن سلا لیک یہ لفظ بلگ پہلی بار ابو طالب کی زبان سنگا چالیس کافر خموش ہو کے بیٹھ گئے اب رسول تقریر کے لئے اٹھے ابھی کوئی مسلمان نہیں ہے یہ جو میں وقت پڑھ رہا ہوں یہ سوچ کے سنگے گا ابھی کسی کا باہ بھی مسلمان نہیں ابھی سارے کافر اسلام کی پہلی تقریر ابھی سارے کافر بیٹھیں تقریر ہوگی پھر یہ نبی سے متاثر ہوں گے پھر یہ نبی کے قریب آئیں گے پھر یہ نبی کی بات کو تسلیم کریں گے پھر یہ مسلمان بنیں گے پھر یہ نبی کی صحبت میں بیٹھیں گے پھر یہ صحابی بنیں گے پھر یہ رضی اللہ ہوں گے اتنا ٹائم تھا بھی کافر کو رضی اللہ ہونے میں سارے کسارا کفار کا محول رسول تقریر کرے ایوہ ناس ایوہ ناس قولو لا الہ الا اللہ ہو انسانوں کہو اللہ ایک ہے یہ کہہ کے رسول چپ ہوئے سرداروں کی چاروں طرف دکھا نگاہوں میں نگاہیں ڈالے سب کی جھکی نظریں اٹھ گئیں کیا کہا تُو نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ صرف ایک ہے سرداروں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا ہر ایک کے چہرے پہ تنزیہ مسکرہ ہٹائی کہہ کے آئیستہ آئیستہ اونچہ ہونے شروع ہوئے واہ یہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے ایک سردار نے اٹھ کے اپنی دستار کو سیدھا کر کے کہا یہ کون کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے فرمایا آنا محمد عبدہ ورسول اس لیے کہ میں محمد اس کا عبد اور اس کا رسول اتنا کہنا تک کفار کہنے لگے اچھا تو عبداللہ کا بیٹا نبی بن گیا تُو نبی ہے یہ کون بتائے گا کہ تُو نبی ہے یا پیچھے سے تیرہ سال کا علی پنجو پہ کھڑا ہوا حوازی اشہد واللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے پھر یہ بھی گواہی میں دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے کفار نے پیچھے مڑکے دیکھا تو پیچھے علی کھڑے تھے آگے دیکھے تو آگے مصطفیٰ کھڑے تھے اگلی سطر بھی خوبصورت ہے اگر یہ پنجاب کا مجمع سمجھ لیں ابو تعالیٰ کے دونوں بیٹوں نے پورے کفر کو گھیرے میں لے لیا آگے دیکھے تو محمد رسول اللہ پیچھے دیکھے تو علی و علی اللہ دروازے پہ دیکھے تو عمران تلوار لے کے کھڑے رسول نے کہا میں کہتا ہوں جو آج میری بات کو تسلیم کرے گا میری گسات میری گواہی دے گا میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین بھی ہوگا وہ وسیوہ خلیفہ تیم انبادی میرا وسیوہ بھی ہوگا میرا خلیفہ بھی ہوگا سب چھپ تین دفعہ علی اٹھے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں تو اس کا رسول ہے تین بار جب علی اٹھے رسول نے کہا اگر تو نے تین بار میری گواہی دیتا پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں تو اس کا ولی ہے میرا وسیوہ ہے میرے بعد میرا جانشین ہے میرے بعد میرا خلیفہ ہے نوے کروڑ مسلمان پوری دنیا میں کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا علی کے سنت ہے اور علی والی اللہ پڑھنا نبی کے سنت ہے ایک موڑ یہ پہلا اسلام کا جس میں سب سے پہلے ابو طالب کے بیٹے نے اٹھا کھڑے ہو کے گواہی دیتا یہ پہلی گواہی تھی جو اسلام میں دی گئی اسی گواہی کی لاج رکھتے رکھتے بیٹے کربلا میں آگئے امیر مولا حسین